موسیقی مسلم لیگ نون کے سپوٹر کیا مسلم لیگ نون کے مخالفین کیا ناقدین کیا تجزیہ نگار کیا ہر بندہ ششدر ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اب مرحم نواز صاحبہ کے ترجمان نواز شریف صاحب کے ترجمان کے بیان کی کوئی مسلم لیگ نون نے وضاحت نہیں کی وضاحت خود محمد زبیر صاحب نے بھی کوئی وضاحت نہیں آئی ان کی ابھی جب تک میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تب تک ان کی کوئی وضاحت نہیں آئی اور پھر میں نے جب یہ سارا جب ٹرین دیکھا تو اس میں مختلف قسم کے لوگ مسلم لیگ نون کے کارکون مسلم لیگ نون کے سوشل ایکٹیویسٹ اور کچھ نامی گرامی رہنما اور کچھ سپوٹر اور کچھ تجزیہ نگار کچھ صحافی وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور میں نے ابھی پڑھا تھا امار مسعود صاحب کا ایک ٹوئٹ امار مسعود صاحب ایک پاکستان کے جانے معنی لکھا رہی ہیں صحافی ہیں نواز شریف صاحب نے جس طرح ووٹ کو عزت دو کی جمہوری طریقے سے جمہوری سوچ کے ساتھ آبیاری کی ہے تو مسلم لیگ نون اس طرح کی سوچ کو نہیں تسلیم کرے گی مسلم لیگ نون کے کارکون اس طرح کی سوچ کو تسلیم نہیں کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو مسلم لیگ نون کے کارکون ہیں لیڈر ہیں لیڈر چھوٹے چھوٹے مطلب لیڈر سے مراد کہ وہ بڑے پرمو وہ ٹاپ لیڈرشپ نہیں وہ اس پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس عظم کا آدھا کر رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کا بیانیہ جو ہے ووٹ کو عزت دو والا اس بیانیے سے کسی طور پر بھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اب دو چیزیں ہوئی ہیں میں نے پہلے ویلاغ میں بتایا تھا ایک تو تھا جعوید حاشمی صاحب سے لا تعلقی مسلم لیگ نون نے کی اس پر میں نے مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اہم رہنمہ سے بات کی اور اس پر میں نے ایک طور تفصیل کے ساتھ بات کی اس موضوع پر کہ کیا واقعی صلاح ہو رہی ہے کیا واقعی ڈیل ہو چکی ہے یا صلاح جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو اس کا ظاہر ہے نتیجہ مسلم لیگ نون جو چاہے گی یا اپوزین جو چاہے گی وہ تو یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب گھر جائیں ان ہاؤس چین جائے اور اس کے بعد الیکشن کروایا جائے یا پھر یہ اسیمبلی اپلنٹینور پورا کرے تو نواز شریف صاحب اور مرم نواز صاحبہ کے انتہائی قریبی جو ان کے مہتمدین میں مہتمد خاص جو ہوتے ہیں چند ان میں سے شمار ہوتا ہے ان رہنمہ کا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتا یہ بات ان کا خیال ہے کہ یہ بات میاں نواز شریف صاحب نہیں مانیں گے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے کہ ایک حکومت گراؤ دوسری لے آؤ اور پھر یہ کرو پھر وہ کرو الٹیمیٹ جو ایک چیز ہے نا منطقی انجام عمران خان صاحب کو منطقی انجام کی طرف جانا ہوگا اور جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ ہوگا یعنی منطقی انجام کی طرف جانے میں تو وہ عمران خان صاحب کو اصل میں مزید سیاسی زندگی بخشے گا لہذا ان کا خیال تھا ان کی بات نہیں ہوئی نواز شریف صاحب سے اس معاملے پر لیکن ان کا خیال تھا کہ جو محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف کی ترجمانی نہیں ہے میں نے ان سے بات کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میں کچھ مس کر گیا ہوں تو پھر میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کیونکہ آج کل سب سے تیز ترین ذریعہ جو ہے اپنی بات عوام تک پہنچانے کا سیاسی رہنماؤں کے لیے فوری ریاکشن کے لیے جو سب سے تیز ترین ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا میں ٹویٹر کا ہے اور ٹویٹر پر ہی سیاسی قائدین اپنی بات رکھتے ہیں فوری طور پر فوری رد عمل جو دینا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ شاید میں نام فالو کر رہا ہوں کل سے نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو باقی مسلمی قنون کی جو قائدین ہیں ان کو تو میں نے وہ چلا گیا میں نواز شریف صاحب کا ٹویٹر میں نے سب سے پہلے ان کا ٹویٹر دیکھا تو اس پر آخری ٹویٹ جو تھا وہ کل کا تھا اور وہ تھا فلسطین پہ جو بربریت ہے اسرائیل کی اس کے اوپر پھر میں نے سوچا کہ شاید مریم نواز صاحبہ نے کوئی اس کی تردید کی ہو وضاحت کی ہو میں چلا گیا مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر وہاں پر بھی اس حوالے سے خاموشی تھی وہی ٹائم کے تھوڑے بہت فرق سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے جو ٹویٹر پر جو آخری ٹویٹ تھے یعنی وہ جو فلسطین والا ٹویٹ پڑا ہوا تھا اسرائیلی بربریت کے خلاف پھر میں نے سوچا پرویز رشید صاحب بہت زیادہ قریب ہیں ان کی بات زیادہ تر سمجھی جاتی ہے کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی بات ہے تو وہاں چلا گیا ان کے ٹویٹر پر وہاں پر بھی کوئی بات ایسی نہیں تھی مریم مورنگ زیب صاحبہ ترجمان ہے اور مسلم لیگ نون نے جو وزاج جاری کی تھی جاویز حاشمی صاحب کے وہ جو آرمی چیف کے متعلق بیان تھا تو اس پر جو مسلم لیگ نون کے افیشل اکاؤنٹ پر وہ جو مارگ رہتا ہے ریجسٹرڈ اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ پر ویریفائیڈ اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ پر جو انہوں نے وزاج رکھی ہوئی تھی تو ترجمان تو مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ مورنگ زیب صاحبہ آئی ہیں تو میں نے سوچا کہ شاید مریم مورنگ زیب صاحبہ سے کوئی بیان جاری کروایا گیا ہو تو میں وہاں گیا وہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی مختلف اور ایشوز پر معاملات پر وہ ٹوئیٹس پڑے ہوئے تھے اس پر بھی نہیں تھا ایسا نقوال صاحب کے ٹوئیٹر اکاؤنٹ پر میں چلا گیا وہاں پر بھی نہیں تھا وہاں پر بھی مختلف چیزیں تھی کسی کو ری ٹوئیٹ کیا ہوا ہے کسی کی اپنا کوئی ٹوئیٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ والا ایشو پر ان کی بھی خاموشی تھی تو میں شاید خاکہ نباسی کا شاید کوئی ٹوئیٹر اکاؤنٹ میں نے جو فالو کرتا ہوں تو اس میں ایک آدھ ہیں وہ جو مجھے فیک لگتے ہیں تو لہٰذا اس پر لیکن اس طرح ان پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی لیکن مسلمی نون کے جو سوشل میڈیا ایکٹریسٹ ہیں وہ بہت تپے ہوئے لگے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی اسی وجہ سے انہوں نے وہ نواز شریف صاحب کے پرانے ویڈیو کلپس تک چلائے اور ایک نے تو ایک دل جلے نے یہ تک کر دیا کہ وہ جو تھے زاکر لڈن جعفری صاحب ان کا ایک انہوں نے کلپ چلا دیا جس میں کہتا ہماری تو آپ سے دور ہی ہے پھر اس طرح کے کچھ جملے تو وہ تک چلا رہے ہیں یعنی شہباز شریف کیونکہ یہ بیانیاں صلح کا بیانیاں سمجھا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ہے تو اس پر وہ چلا دیا گیا اب وہ دوری شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے اشارہ کیا ہے یا پھر یہ اشارہ کیا ہے محمد زبیر صاحب کی طرف کیونکہ محمد زبیر صاحب جن کے ترجمان ہیں وہ دونوں چپ ہیں اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو شہباز شریف صاحب یہ کروا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ جو بیانیاں یہ نواز شریف کا چلے گا ہے تویٹر ٹرینڈ بیسیکلی یہ کی خلاف خاموشی سے چلوایا جا رہا ہے تو اس بیانیے کی آبیاری کی جائے اس بیانیے کو آگے بڑھایا جائے اور شہباز شریف صاحب وہ جو کوششیں کر رہے ہیں صلاح کی یا محمد زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں ان کو ان کی حوصلہ شکنی ہو اور کسی قسم کی ڈیل یا ڈھیل نہ لی جائے اور کسی قسم کی ڈیل یا ڈیل عمران خان کو بھی نہ دی جائے کیونکہ وہ جو میری بات ہوئی جس رینما سے تو انہوں کا خیال تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو بھیجا گیا اب ان آس چینج کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے تو پھر یہ ان کے لیے عمران خان کے لیے آسانی ہوگی اور عمران خان صاحب جا کر عوام میں کہیں گے کہ دیکھیں جی مجھے تو وقت پورا کرنے نہیں دیا گیا ورنہ میں نے تو اب دیکھیں نا شہر شہر گھوم کر کام کرنا شروع کر دیا ہوا تھا تمہارا ایک تو یہ ہے کہ بیانیاں چلے گا نواز شریف صاحب کا اب تھوڑا سا میں نے پتا کرنے کی کوشش کی پی ڈی ایم کے اندر پی ڈی ایم کے اندر جانے سے پہلے میں بتا دوں پیپلز پارٹی والے چیزیں لے رہے ہیں اس کے مزے لے رہے ہیں مزے لے لے کے پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوز پی ڈی ایم کے اندر ایک ایک موٹے موٹے ایجنڈے پر تو یہ لوگ ساتھ ہیں آپس میں لیکن جیسے ہی ان کا جو مشترکہ حدف ہے عمران خان وہ کمزور پڑے گا وہ نہیں رہیں گے اقتدار میں یا کوئی اور معاملہ ہوگا تو پھر یہ دونوں آپس میں بڑھ پڑیں گے تو وہ ہوا تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ مسلم بیگ نون نے جو کراچی کا الیکشن تھا وہ یا پھر استیفے نہ دینے کا اعلان کیا تھا پیپلز پارٹی نے کہ ہم استیفے نہیں دیں گے وہ یا یوسفردہ گیلانی صاحب کو جس طرح پی ڈی ایم سے وعدہ خلافی کر کے پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر الیک کروایا وہ سارے معاملات پر مسلم بیگ نون مسلسل حملہ ہوار تھی اور پیپلز پارٹی کو سیلیکٹڈ تک کہا گیا تھا تو پیپلز پارٹی وہ بزلے اٹھا چکا رہی ہے پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا پر جتنے بھی اکٹویسٹ ہیں وہ محمد زبہر صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ویڈیو بیان جو ہے ویڈیو بیان تو نہیں وہ ٹی وی ٹاک شو میں جو بات ہے ان کی وہ اٹھا اٹھا کر چلائے جا رہے چلائے جا رہے تو پیپلز پارٹی والے تو یہ لے رہے ہیں چیزیں اور جو پی ڈی ایم ہے مولانا فضل رحمان صاحب ان سے میں نے پتا کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی خاموشی ہے بلکل وہ چپ ہیں اور کچھ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب تب تک نہیں بولیں گے اس معاملے پر جب تک نواز شریف صاحب نہیں بولیں گے کیونکہ وہ خود تضبزب کا شکار ہیں یا وہ باخبر ہیں بہت زیادہ جس طرح نواز شریف صاحب کے ترجمان نے اگر ایک بات کی ہے تو اس پر نواز شریف صاحب چپ ہے تو مولانا صاحب کیوں بات کریں گے کیونکہ مولانا صاحب ابھی تک یہ سمجھ رہے ہوں گے یا مولانا صاحب کو پتا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ نیریٹیو ہے میاں نواز شریف صاحب نے اب اپنی پولٹیکل حکمت عملی بدلی ہے تو جب تک ان کی مولانا صاحب کی ان سے بات نہیں ہوگی یا معاملہ کلیر نہیں ہوگا تو مولانا صاحب اس پر چپ ہوں گے ورنہ مولانا صاحب جو ہے وہ اتنا خیر ان کی صحت کا مسئلہ بھی ہے روزے بھی ہیں تو اس وجہ سے بھی ہوگا چپ ہوں گے لیکن بہرحال وہ میں نے سوچا سمجھاتا کہ شاید وہ حیران ہے تو جب میں نے ذرا ایسے بات کی تو پتا چلا کہ وہ حیران پریشان نہیں ہے وہ چپ ہے اب وہ چپ کیونکہ بڑے عرصے سے چپ ہیں تو بہرحال ایک یہ معاملہ تھا اور دوسرا اب یہ ہے کہ تھوڑا سا مختصرا میں ماضی میں جاؤں گا پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم جب بنا تھا پی ڈی ایم بننے کے بعد جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مختلف موقعوں پر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع ہوئی تھی اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا جب وہ آئی تھی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا قانون سازی ایکٹو پارلیمنٹ کے ذریعے وہ ایک حکومت ترمیمی بل لے آئی تھی تو اس کا مسلم لیگ نون نے جو ہے اس پر کر دیا ہوا تھا غیر مشروط حمایت کر دی تھی پیپلز پارٹی کچھ ترمیم شرمی میں لے کر آئی تھی بعد میں وہ بھی اپنے نہیں کھڑے ہو سکے اپنے پاؤں پہ اور انہوں نے بھی وہ ترمیم پھر واپس لے لی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیتی تو پھر ہم ترمیمیں لے آتے اور اب ہم اکیلے ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں تو وہ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا محمد زبیر صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی آرمی ٹیو صاحب کے ساتھ شیخ رشید صاحب نے بھانڈا پوڑا تھا جس کا اس ملاقات کے متعلق جب میں نے پتا کرنے کی کوشش کی تھی تو پتا یہ چلا تھا کہ بھائی وہ ملاقات ہوئی تھی اس میں جو مسلم لیگ نون نے غیر مشروط تعاون کیا تھا اور وہ کہا تھا کہ جناب ہم غیر مشروط تعاون کریں گے اس کے پیچھے جو بظاہر غیر مشروط تھا شرائط کچھ اور تھی مرم نواز صاحبہ کے مقدمات ان کو وہاں پر ریلیکس سیشن دینی تھی انہوں نے باہر جانا تھا تو ان کو باہر جانے کی اجازت ہونی تھی اور مسلم لیگ نون پر حد خولہ رہنا تھا آہستہ آہستہ مگر وہ ایکسٹینشن کے بل کے بعد مسلم لیگ نون کے اوپر کاروائیوں تیز ہو گئیں تو جب تیز ہو گئیں تو محمد زبیر صاحب اپنے دوست آرمی چیف صاحب کے پاس چلے گئے تھے اور انہوں نے جا کے کہا تھا حضور یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی ہمارے اوپر سے جو انتقام ہے جو بھی ہے وہ ختم ہونا شروع ہوگا تو بہرحال وہ ملاقات کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ سارا کچھ اس طرف تھا اب کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سولہ مارچ سے لے کے اب تک جو پی ڈی ایم میں ہوا ہے اس کے پیچھے اصل چیز یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیاں تھا وہ ہوا ہے خاموش اس کو خاموش کروانے کے لیے اور پی ڈی ایم کو غیر فعال بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہوئی ہیں اب وہ بزاتے خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی اب ان کا کیا کہنا کہا جائے مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس میں مزاعمت جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے ریزسٹنس آنا شروع ہو گئی ہے اس مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف صاحب کے ترجمان کے بیان کے بعد مسلم لیگ نون کے اپنے کارکن بھی اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی کوئی ہم ووڈ کی عزت دو کا جو بیانیاں ہے اس سے پیچھے ہٹا جائے تو پی ڈی ایم کے معاملات تو اپنی جگہ پی ڈی ایم کے ایک پوری ٹائم لائن ہے اس ٹائم لائن پر کسی اگلے اس پر بات کریں گے کسی اگلے وی لاغ میں آئندہ کبھی بات کریں گے کیونکہ پی ڈی ایم کے بننے سے بات سے لے کے اب تک جو پی ڈی ایم کے اندر اتار چڑھاؤ آئے ہیں اختلافات ہوئے ہیں اس سب کا اس ساری صورتحال سے بہت گہرا تعلق ہے نواز شریف صاحب جب تک خود سامنے نہیں آتے اس پر جو صلاح والی بات ہے تب تک ظاہر ہے ان کے ترجمان کی بات کو ان کی بات سمجھا جائے گا اور مسلم لیگ نون کے کچھ جو سورسز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اپنا بیانیے والا یہ جو ٹوٹر ٹرینڈ ہے یہ ٹوٹر ٹرینڈ بیسیکلی وہ بیان دلوانے کے بعد بیان آنے کے بعد خاموشی سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس صلاح کو قبولیت کتنی ہے اگر قبولیت ہو جاتی ہے زیادہ تر لوگ چیخ و پکار نہیں کرتے تو پھر شاید قیادت اس طرف چل پڑے گی ورنہ پھر قیادت سوچے گی کہ کیا کیا جائے اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنے آگاہ کرتے ہیں اپنے آرہ سے ویڈیو اس پر کمنٹ کرتے ہیں محمد رمضان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دو کا نیرٹیو کوئی بھی بوٹ سے خفیہ نہیں ملے گا یعنی وہ جو ایک تھا نا یعنی نواز شریف صاحب نے مسلسل تقریریں بھی کی تھی اور ایک بیانیہ بنایا تو اس حوالے سے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جناب فوجیوں سے یا کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت جو ہے نہیں ہوگی تو بھئی یہ بات آئیڈیلی بات یہ ٹھیک ہے کہ اصولی طور پر تو بالکل فوج کا آئین اور قانون کے مطابق سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی سیاسی معاملے پر فوج کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں پاور پولنٹکس کرنے والی سیاسی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے ادھر ضرور دیکھتی ہے یا اگر وہ کسی عذاب میں ہوتی ہے اپنے لئے کوئی ریلیکسیشن لینا چاہتی ہے یا کوئی سمجھتی ہے کہ ان کو انتقام لیا جا رہا ہے تو پھر ادھر ضرور دیکھتی ہے تو وہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کسی حد تک یہ سمجھتے ضرور ہیں اور اچھی چیز بھی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن جو جو ادارے ہیں فوج ہے عدلیہ ہے نیب ہے دوسرے بھی جتنے بھی دارے وہ اگر اپنی اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہیں تو اس سے بڑا جمہوریت کی کوئی اور خدمت نہیں ہوتی لیکن بہرحال پاکستان میں ایک حقیقت یہ ہے کہ بھئی ادھر ملاقاتیں کرنا پڑتی ہیں پھر خفیہ ہوں یا سرحام ہوں ہوتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں عزی خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زبیر صاحب کس کے بندے ہیں زبیر صاحب جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں میرے نواز صاحبہ کے ترجمان ہیں ادھر ان کی دوستی ہے دوستیاں سیاسی ایجنڈا سے بڑی نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھا کرے آرمی کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرانا تعلق ہے اور کیونکہ وہ جنرل کے بیٹے ہیں محمد زبیر صاحب اور وہ گورنر بھی رہے ہیں تو ان کے ایک تعلق داری اپنی جگہ لیکن جب آپ کے سیاسی آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے سیاسی آپ کا نظریہ ہوتا ہے آپ کی پالیسی ہوتی ہے سیاسی آپ کی پارٹی کی پالیسی وہ آپ کے ذاتی دوستی تعلقات اور ان سے بھاری ہوتی ہے محمد زبیر صاحب کے بھائی ہیں صدر عمر صاحب دیکھیں کس طرح ٹاک شوز میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھائی بھائی کا تعلق اپنی جگہ اور سیاست کا تعلق اپنی جگہ تو جو زبیر صاحب ہے وہ خود کو تو کہتے تو یہی ہے میں نواز شریف صاحب کا ترجمان ہوں اور ان کا ہی بندہ ہوں مرحب نواز صاحب کا ترجمان ہوں اور وہ دونوں بھی ان کو ان کرتے ہیں کہ جناب ہی ہمارے ترجمان ہیں تو جب وہ کہتے ہیں تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ مسلمی غنون کے بند ہیں اور کس کے ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ